بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتین حضرات اخبر عباس کا سلام پہنچے ہماری زندگی میں دعاؤں کا بڑا اہم مقام ہوتا ہے اور ہم ہر جگہ چھوٹے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں تو آرزو مند ہوتے ہیں کہ بڑوں سے ہم کو دعائیں ملتی رہیں کچھ ایسے خوشبخت ہوتے ہیں جن کو اپنے اسازہ سے بھی دعائیں ملتی ہیں کچھ کو اپنی بیویوں سے ملتی ہیں کچھ کو اپنے بچوں سے ملتی ہیں اور کبھی کبھی جب ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تو بھی لالج تو یہی ہوتا ہے کہ ہم کو دعا ملے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے رسک میں سے مختلف گھروں میں راشن جاتا ہے کہیں چیریٹی جاتی ہے وہ بھی دعا لینے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اور جب جب ہم رشتے بناتے ہیں اور نئے رشتوں ہمارے زندگی میں آتے ہیں تو وہ ساس کا ہو وہ سسر کا ہو یا جو بڑے ہوتے ہیں جب ہم ان کے آگے سر جھکاتے ہیں تو بھی ہم ان سے دعا لینے کی آرزو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ مائیں یا باپ ہمارے سر پہ جب ہاتھ رکھتے ہیں تو ہاتھ نہیں ہوتا وہ بھی دعاوں کا پورا ٹوکرا ہوتا ہے یہ جو شادیاں جب ہوتی ہیں تو توفوں کے ٹوکرے آتے ہیں دعاوں کے ٹوکرے آتے ہیں تو کوات کے ٹوکرے آتے ہیں پر ان دنوں کچھ ٹوکرے اضافی ہو گئے ہیں جو پہلے نہیں آتے تھے میں نے سوچا آج انہی اضافی ٹوکروں کی جو غیر ضروری ہیں پر اب ہوتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ جہیز کی طرح اور بری کی طرح ایک لازم چیز ہوتی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ جب وہ ٹوکرا کھلتا ہے اور اس میں سے وہ بم پھٹتے ہیں تو آپ کی زندگی پھٹ جاتی ہے یہ زندگی پہلے ہفتے یہ زندگی پہلے مہینے یہ زندگی پہلے سال ہی بے ترتیب ہو کے بد رنگ ہو کے بے اثر ہو کے آپ کی زندگی آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے یہ ٹوکرے بد دعاوں کی ٹوکرے ہیں اب تو میں بہت کلیاریٹی کے ساتھ یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دعا کرنی چاہیے کہ بچیوں کے رشتے جہاں ہو رہے ہوں وہ لڑکے جو بیانے آتے ہیں وہ لڑکے جو توفوں کے ساتھ آتے ہیں وہ جو لڑکے اب نئی زندگی کا سفر کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے بیگج نہ ہو بد دعاوں کا ان کے پیچھے لگج نہ ہو بد دعاوں کا انہوں نے جتنے دل توڑے ہوتے ہیں جس جس کی زندگی سے کھلوار کیا ہوتا ہے جس جس کی روح کو زخمی کیا ہوا ہوتا ہے یہ تین چار طرح کے درجے ہیں جو انہوں نے ان پچھلے سولہ سترہ اٹھرہ سالوں میں یہ کیا ہوا ہوتا ہے کسی سے وعد وعد کیے اس کو آرزویں دلائیں اس کو سبز باگ دکھائیں اس کو خواب دکھائیں اور بعد میں آتے ہوئے سب خواب کرچی کر دیئے تا وہاں سے دعا نہیں ملے گی بد دعا ملے گی اور بد دعا عام طور پر آپ کی صحت کے بارے میں نہیں ہوتی بد دعا آپ کے جڑنے والے آپ کے بننے والے گھر اور رشتے کے بارے میں ہوتی ہے بد دعا آپ کی خوشیوں کے بارے میں ہوتی ہے نمبر دو جن جن لڑکیوں کے ساتھ ان کی زندگی میں آپ نے بد دیانتی کے ساتھ جھوٹ بول کے یعنی بات تو بدبخت ایسے ہیں کہ شادی سے دو دن پہلے ادھر ان کی مہندی کی تقریب ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کسی کے ساتھ وقت بھی گزار رہے ہوتے ہیں اس کو فیزیکل طور پر ٹیز کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ اسے یوز کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک دم سے اس کا نمبر بلوک کر کے انہیں لگتا ہے کہ اب اس کی میں زندگی سے نکل گیا ہوں یہ بات جو ہی پھٹتی ہے اور نکلتی ہے اور اس کو پتا چلتا ہے کہ میرے ساتھ کھیلنے والا اور میرے ساتھ زیادتی کرنے والا اور مجھے دھوکہ دینے والا یہ کر کے گیا ہے تو اب سوچئے اس کی طرف سے کوئی پھولوں کا بکے تو نہیں آئے گا بٹھائی کے ٹوکریں نہیں آئیں گے بددوائیں کے ٹوکریں آئیں گے اور یہ بددوائیں چونکہ دکھی دل سے نکلی ہوتی ہیں یہ بددوائیں ایک روتی لڑکی کی آنکھوں سے اور اس کے ان بے اثر آنسوں سے نکلی ہوتی ہیں کہ جو اس کی آنکھوں کو بے نور کرنے والے ہوتے ہیں جس نے سب کچھ لٹا دیا ہوتا ہے اس بدبخت کے لیے اور وہ اس کو چھوڑ کے تنہا جھوٹ بول کے فراڈ کر کے دھوکہ دے کے اور کسی اور کے ساتھ زندگی بسر کرنے چل پڑا ہو اب وہ جس کے ساتھ زندگی کا سفر کا آغاز ہوا وہ تو معصوم ہوگی بچاری وہ تو نہیں جانتی ہوگی پر اس کو یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ میری زندگی میں آنے والا دیکھیں جس طرح یہ میں ایک مختلف سی بات کہنے لگا ہوں جیسے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آنے والی لڑکی کو بلکل پاکیزہ ہونا چاہیے اردو میں کہتے ہیں باکرہ ہونا چاہیے باکرہ کہتے ہیں جو بلکل پاکیزگی کی اور افت کی اور اسمت کی ایک سمبل ہوتی ہے جو ورجن ورجنیٹی جس کے ساتھ ہوتی اس کو باکرہ کہا جاتا ہے ہر ماں اسی کا تصور کرتی ہے ہر بیٹا بھی اس کے بارے میں سوچتا ہے اسی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بچاری کو کئی کئی اس کے طرح کے اس پر نظر رکھی جاتی ہے لیکن یہ بھی تو سوچئے کہ اگر ایک لڑکی کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کو باکرہ ہونا چاہیے لڑکے کے بارے میں لڑکی کو اور اس کے گھر والوں کو جو سوچنے کا حق کیوں نہیں ہے کہ وہ بھی باکر ہو وہ بھی باکرہ ہو اور وہ بھی بلکل ورجن ہو اور وہ بھی پاکیزہ صفت ہو اور اس کی بھی زندگی کے ان 18-20 سالوں میں اس نے کسی پہ بری نگانہ ڈالی ہو اس کے کسی کے ساتھ جسمانی تعلق نہ رہے ہو وہ کسی کو روحانی طور پر ٹورچر کر کے یا توڑ کے نہ آیا ہو اور بدعوں کی سوگات لے کے نہ آیا ہو یاد رکھئے گا یہ جتنا لگج پیچھے سے آتا ہے یہ آنے والی زندگی کی بنیادوں میں جیسے ڈائنمیٹ ہوتا ہے یہ وہ والا اصل کرتا ہے نہ کوئی رات چین سے گزرتی ہے نہ کوئی دن سکون سے اور آرام سے گزرتا ہے دن بظاہر تو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بلکل یہ بہت اچھے گزر رہے ہیں لیکن بدعوں پیچھا نہیں چھوڑتے سو اے سمجھدار لوگوں کہ جو اپنے آپ کو بہت ہیرو سمجھتے ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ جہاں سے گزرتے ہو آپ دلوں کے اوپر سے پاؤں رکھتے ہوئے جاتے ہو اور ہر طرف لوگ آپ کی آمد پہ اپنی آنکھیں آپ نگاہیں اور پلکیں بچھاتے ہیں آپ کے لئے اوکے بچھاتے ہوں گے لیکن جب جب آپ ان کے ساتھ کھلوار کرتے ہو اور ان کی دلوں کو توڑتے ہو اور ان کو دھوکہ دیتے ہو اور ان کی زندگی میں آسوں کو اور امیدوں کو جگاتے ہو اور پھر ان سب کو ادھورہ چھوڑ کے یا انہیں چیٹ کر کے وہاں سے چپ کر کے پتلی گلی میں سے کھسک لیتے ہو تو پھر پیچھے آپ کے کوئی دعاوں کی سوغات نہیں آتی نہ پیچھے کوئی پھولوں کے توفے آتے ہیں پھر وہ رسوہ کر دینے والی آرزویں ہوتی ہیں جو آپ کی خوشیوں کو مار دیتی ہیں جو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہو پاتا کہ آپ کی زندگی میں سے کیا کیا نکل گیا ہم نے اپنے سیانوں سے یہ سنا کہ انسان کو برے آدمی سے اور اچھے آدمی کی بددعا سے دونوں سے بچنا چاہئے برے آدمی کی کمپنی برباد کر دیتی ہے اور اچھے کی یا سادہ کی جو بددعا ہے وہ سیدھی اللہ کی طرف جاتی ہے وہ فرشتے سیدھی اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ فلاں نے اس کا دل دکھایا دل توڑا دھوکا دیا یا اس کی زندگی سے کچھ چیزیں چرا کے لے گیا سو جن چیزوں کو کبھی کبھی آپ اپنی کامیابی سمجھتے ہو اپنے حسن کا کمال سمجھتے ہو اپنے لفظوں کا جادو سمجھتے ہو کہ آپ نے وہ جادو دلوں پر چلایا اور دلوں کو جیت لیا اور ایک وقت میں کئی کئی لڑکیاں آپ کے محبت میں اس کے سہر میں گرفتار ہو گئیں تو یہ وقتی سا تھا یہ وہ دن گزر نہیں جائیں گے یہ وہ بیج تھے جو فصل لاتے ہیں یہ وہ بیج تھے جو تناور پودے بنتے ہیں اور ان پودوں پر جو پھل لگتا ہے وہ زہریلا ہوتا ہے کروا کو سیلا زہریلا اور اس کا زہر جب جب اس کا لکمہ آپ لیتے ہو چاہے وہ جاد کا لکمہ ہو چاہے ملاقات کا لکمہ ہو یا کہیں ٹاکرے کا لکمہ ہو وہ جب بھی آپ کی زندگی میں آئے گا وہ پھر آپ کو بے ترتیب بھی کرتا ہے بے چین بھی کرتا ہے اور رسوائی کی در پہ بھی لے جاتا ہے تب ہم نہیں جانتے ہوتے کئی سال گزر جاتے ہیں کچھ بدوائیں فوراں زود اثر ہوتی ہیں پینیڈول اور پیسٹا مول کی طرح فوراں ہی جھاگ بنتی ہے اور وہ اثر کر جاتی ہیں پر کچھ بدوائیں تو جڑوں میں بیٹھ جاتی ہیں اور ان کا اثر بہت دیر تک رہتا ہے نسلوں تک بھی چلتا ہے اللہ نہ کرے کہ آپ اس مشکل میں اس پریشانی میں پڑھو اس وقت جو رونا ہے اس وقت جو معافی مانگنی ہے اس وقت جو تڑپنا ہے بہتر ہے انسان ان دنوں کو زیادہ سمجھداری سے زیادہ ذہانت سے اپنی عزت کو اپنی عصمت کو اپنی عفت کو میں مردانہ کی بات کر رہا ہوں بچا کے رکھیں تاکہ کسی کا دل آپ یوں توڑ کے اس کی اوپر سے نہ گزریں اور پھر بدعاؤں کا جو پورا بھندھار ہے یہ آپ کے ساتھ نہ جائے اختر عباس کو اجازے دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی